ناری سر جلوس اے آشور دنی ملک آپ محافظت فرمو سر پردے علی وارس قائم رجل رخول فرمو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا مدھی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باوازے بلند صلوات پڑھو ایک صلوات ایسی پڑھو کہ وارس میرے اور طرح تے راضی ہو جامل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ و السلام و السلام و علاملکہ نبیان و آدم و بین المائے و تین صلوہ صاحب دا و جمل میرا و جمل برا و کمال لألو تشوه منبر مکدس مرفوع منکوشن فلو عبال لکلم احمد المصطفی صلوہ و علیہ وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن امہی علی ابن ابی تعلیم امیر المومنین صلوہ زینت المسجد والممبر فعات الہد والبدر والخنائے فبیر الولم ابی الحسن والحسائل قید الاولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوہ 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 انترام دے جی میں تھوڑی دیر بعد چل چو پہن دے اتنی دیر اچھ بندے دی دعاو کو بھولو اسلام ایک سال دا پہلا مہینہ محرم تو ساں گھرائیں چھ رٹھا ہو ساں کنا مکانا دیئے چھتا دے کھڑوں کے ڈٹھوں سے پھیڑ بھیرا محرم دا چند جنگلیں چھ رٹھا اجان کربلا دو مندلہ دورائی جو شبیر دی دید پہیے حسین پڑھائے انہاں نلا بھیلا ہوئے یار بھیلا ہوئے جنہ دی ہائے نکے اولاد ماں پہو دے نصیبوں بھلا ہوئے مہی دن اکھا واس پائیم بکھ ہنجوہ نال بھری گئے اسمان دچان بولے حسین میں اسمان تے آیا زمان خوش ہوئے میں نوے کرنا کیوں ہے شبیر تیرے تو بڑا شریف کوئے نہیں شریف کہنے وستاوے کے لوگ خوش ہونے حسین فرمائے تن وستا جٹھائیں تجنال بے شمار تارے جٹھیں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی شوخ ہے کوئی مدہ میں ایک فجر دہ تارے جڑا جھاٹ وست چڑ دے لہے وے لہے مراد لیا لیا دے ایک میڑے نالی تارے جڑا مال مہ بے لہے گا آر سید آتوڑے ترازیوں کوئی مرے نال چونتی شاہلاند کوئی تھانا شاہلاند کوئی تیرہ ساہلاند تیرا فجر دہ تارے میڑا بولیاں نہ بولے لاسگارے ہوسائیں لادے میں رونا تاں تائیں تمہا شر تک رانے میں تیری چند راتیں دا مہمانا جڑے وستے گھرانو تا لے لاؤ کے دھیانا لے لاؤ کے مکانی بڑھ کے آئے بیٹھے اسمان دا چند بولے تو امامیں تو حجت خدایں تو علی لمریں رو نہیں تو حکم دے حسینہ دے سماندہ جن رواہ حکم وستے آدے ہوں دے میں اٹھاوی رجب دا حجڑوں سیدہ دے تے آنکھیں تترائے شانے جیویں آج جائیں کل لی رات ترائے دی رات چار دی رات حسینہ دے سات مہرم دی رات بلکہ ڈاوی دی رات تائیں جیویں دے لاؤ کی چڑ دائی رہویں لہ دائی رہویں خالوں حسینہ دے یار یلی رات اسمان تے لاؤیں لا زیل عبدی چادر اوڑییں لا خیمیں اوڑیں لا اببا حسین دے مات ورے ترازی ہوئے سیدہ تا پھرسہ قبول کرے تو سا سوڑا استقبال کیتے ہیں مسائب دا تا دی آنکھیں چانس ہوتا رہے ہیں بٹورا اٹھاوی رجب کو پہنچا ڈو محرم کو کربلا اچھے مہینے امام حسین کتھاں گزارے ہیں انشاءاللہ کل ٹھیک میں نو بجے کے ساتھ سے اسے مجبوری تو لیٹھتے ہیں لیکن مسائب دی میں تک مکمل مجلس سنے ساں اور جائے آئی توجہ کیچی نہ دہا دیں گو زاکر دا محتاج نراشی تو سا زمیدار طب کا ہو کندھی دیا جا دار ہو اور مکانی بڑھن کے تشریف فرما ہو مسائب خیرات ہوں بھی ہے اے کوئی فان نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے ہاں تیری لڑھن علی ہانج بڑی قیمتی ہے اتنی یہ قیمتی ہے جا کوئی وصول کرنے واسطے بی بی در رمال ہوں گے اے سیداد رمال جوانوں تورے آنسو جمع تھے ہائے بھی توری محفوظ ہوں گے توری ہائے نال علی مومن واسطے نہیں ہوں گے توری ہائے پردے چھو اٹھے وارسہ واسطے ہیں تلک واسطے بنے ہیں دے دور دور بڑھن میں دن بندے ہیک دو جے دے دکھاں تے آمان لگویں دن تیرے گرنے دا بنڈا مظفر گڑھ میرے پیو دے جنازے تے وانجر ہوئے میں تے جان نہیں جو ترے پل مجلس پڑھنا نہیں میں کوئی نہ آئی آن دا اسی شجر نہ لے دا میرا واسطہ یا اسی میرے پردے دارا کو تا تیرے نہیں پتا جدہ اتنی دور تو کوئی لگ دا وان کے ہائے کرے نا وات پردہ دار پچھ دن ویر اے ساڑا رشتے دار تو نہیں لیکن اچھا رنے ادھا دکھ مکویں دے جیلے بھراکھنوں کے پردے دارانوں نبھیا تلک دا سیندن امام اسین دی مجلسے تیری اچھی ہائے نکلے نا پردے چھ زخمی کرنا لے شکینا پچھ دیئے پھوپی امام کون ہے میرے کھے لگ دے امام اینہ لان دا تا نہیں دیتا اینہ سنو اجڑ دا تا نہیں دیتا لیکن چوڑہ سو سال کے بعد ان پر اون دن جیوے موقع دے گواہوں میں مائے حسین دی دھی وعدہ کرے نیا مائے اتنی دیر جنت اچنا ویسا جب تک انہیں رومن والے آزادانہ دی میں حسین دی تھی شفاعت میں کرتا بلکہ میں دھیر جائیں تے در سے آئے چلو کل تھوڑے آوے آج دھیرو کہیں مومنہ دا پوتر مو یا نا زلحائی دے آخری دی تے چاڑ پیا محرم دا چند زلحائی دے آخری دی اچھ ارزاد بھائی پوتر پیا مرد دے تے چند دیکھ کے پیا دیئے ہون چند راتی میں تے کرومن ناسا او چند چڑ پیا جہاں چند اچھ بطول دے چند کجھ نہیں بچے دا دے ہاڑے پوتر بھلا کے مجلسہ سنن دی رئی کل خانی مظلوم دی تیرہ محرم کر کے جہاں قبرستان لاوے تے اے دے پوتر دی کبر تے کالے برکی علی بی بی ہاتھ پاسے تے نا بچڑا بچڑا کر کے وین کر رہی ہے آدھی اموائی ضعیفہ تیرہ اکو مویاں سی لیکن بہل گئیں اے تیرے پوتر دی کبر نہیں بی بی آدھی الفاظ واپس لائے میں بھلا نہ لی نہیں تو ایک آدھی میڈے بہتر کٹھیں میرا کھیک نہیں مارے لیکن اسے قائدہ ادھار نہیں رکھ دے تو اپنا پوتر بھلا کے میرے حسین کو رون دی رہے میں زہرہ تیرے پوتر نو اپنا پوتر سمجھ کے وین کر دی رہی لیکن تُسہ آزادار لوگو اور بلکل کوئی سادگی نال پڑی آزاداری بٹھی ہے مکانی لوگو ہر بندے دے چہرے تے غم دے آسار ظاہرین چان جنگلیں جلٹھائے وطن حسین اٹھاوی رجب کو چھوڑائیں چھے مہینے بڑھدیں اگر انگلی تدین گینو یہ پھر بچے سچینن بھڑی تجانن جل امام حسین اٹھاوی رجب نو مدینہ چھوڑ کے ترائے نو مکہ آگے چار مہینے وطن بھین بھیرا اللہ دے گھر دی پناہج گزارے آپس اچھ مشفرہ کی چانے بے آخری حج پڑھ کے وط اگر اراق دا سفر شروع کرے سو چوڑا وستیاں مدینہ تو مکہ دے درمیان ساٹھے ترائے سو میل دا سفرے اٹھاوی رجب دا ترائے نو پہنچے اے پانچ دین لگن دی وجہ اے جو ہر وستی دے لوگا امام حسین کو روکا ہے پیدلنن بھیڑ 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 محملے چاہیے بھیڑ گھوڑے تے سوا رہے محمل مرادہ لے لےو اٹھتے کچاوہ ہوندھے اٹھے خیمے نمہ پردہ ہوندھے ایک تا لوگ حیران ہو کہ پچھتے ہیں بھئیے پہلے سفرے جو رسول دے ویڑے چو مستور اینال پہ یمیندھے ایک سفر بابے دی شائیوے کھنے لے کیتا سا جنہاں اکیلہ بنی حاشم بن کے تری آئی تے یتیم ہو کے چالے ہیدری چیوہ لگئی ہے اے آلیہ دے دوجہ سفرے جن دے شریکت الحسین بن کے تری تے ام المشاہب بن کے ولی ہوندے لبزن ہاتھ کھول کے پریشانی دی علامتوں دی اگر کوئی مشکل ہے تو ہاتھ کھول کے اپنی حاجت منگی ایک کریم ہے نے سخیدہ لفظی اس پاک گھر وست چھوٹا سخیدہ تو آدھج کے ہی بیٹھے نہیں کہا چاہاں سخیدہ دکس نہیں جی مان نہیں ہے جیڑا اپنی لوڑ پوری کر کے کہیں کھوڑے وے کوئی سخیہ دے ایک کریم ہے نے اعتا کر دینے بغیر منگے دینے اللہ درجات بلند کرے بھائی جانے میرے میں میں بابے تھی زبان نہیں سنیاں بھائی تُسا لوگ جیڑا مجلسے چاہ کے گریہ کر دیوں اگر غم مسائب تے نپے ہوندہ ہوئے تا آپ نے ڈکھا تے رو لیا کر جیڑا توں رو کے ٹرویں نہیں پردے چو ماما دیا اٹھی کے ازا خانے چاہ کے دیا بھلا ہوئے جیڑا ایتھے بیٹھا ہوندہ اس تے اولاد کوئی نہیں جیڑا ایتھے بیٹھا ہوندہ ہائی او دلان علاج مریض ہائی جیڑا ایتھا بیٹھا ہوندہ ہائی او مکروض ہائی تیرے میرے حاکش دعا کر کے میں دیا ازاداروں ماتمیوں ہر بستی دے لوگا امام حسین کو روکا ہے اراک نہ جاؤ جیڑا خطبہ امام حسین مدینہ چھ دیتا ہے ہر بستی اچھ امام حسین خطبہ دیتا ہے لوگاں کڈسیہ میں نواز سے رسول محمد مہرد سواراں وقت ہجتاں وطن میرے کل جاملے اندھے آکھن تے چھڑایا نے بھیڑی نال لے کے میں او مشافران جہن دی منزل نئے نوائے جہن دی منزل کرب و بلاائے دراکلا جنگلے ایک ڈکھان دا مرکل اگر کوئی میرے نال لانا چاہن دے اس کشتی دا سوار ہو لانا چاہن دے تمہیں حسین دی نجات اور بخشش دا زامن نا کافی لوگ جڑے امام حسین کو مشفرہ دین دے رہے جو واپس مدینے وال جلدیں یہی تھا انشان دے کل رائے پا وہ امام حسین فرمائن نہیں میرا اندھے نال لبا دا میں مرتجز دیواغ نہ رکھے ساں یہ تھا میری منزل آئی یہ تھا میرا گھوڑا آپ پر رکھوے سے چار مہینے مکہ بھی کافی لوگ امام حسین کو لان دے رہے پندرہ ماہ رمضان اے مکہ امام حسن دی ولادت الادین جدہ آئے اتے شریکت الحسین محافظہ امامت بی بی بھران المشورہ کر کے فرمایا حسین ایسا کوئی جنگ واسطے تک گھروں نکلے نہیں شادہ مقصد اللہ دے دین دی بکا نالا محمد جنگ واسطے ونیا تا صرف ہیک سارے بابِ علی کو گھنویندائی تیری سفج چار علی تا بابِ جی شجاعت اور جرعت مالک محمدِ حنفیہ علی سجاد علمہ والا غازی تے مسلم بے نگل بھیر گل کتھائی ناموس اور غیرت تی آگئی تے انہا تلوارا بے نیام چکیچیا تک کائنات مقضی پہی دے دی ہیں بین کو آکیا ساف ساف بول کیا کھانا چاہنے بینہ دیئے مسلم کو کوفے جٹور انہا دے خط دھیر پہان دیں حنفیہ کو اپنا نائب بنا کے مدینے بھیج چھوڑ تیک وط وط نہ یادہ مدینہ نہ چھوڑ سا جنگ کر دیں ازا کوئی شجاعت اچھ کہنا لو کم ہے ایک کو اپنا نائب بنا کے مدینے ٹور باقی عباس تھی جامل میں پون دیا سجاد جانے تھے تو جان جو میرا شام دست ہوتی ہے بھلا ہوگا بڑا کوہرام مچیا جدہ محمد حنفیہ نو واپس تو راست مسلم نو کوفے محمد حنفیہ جنگ سفین ہے جو لڑے آئینا تجین دی ذرہ چاہت پہندائی جو میں کاغذ پڑی دا ایدہ طاقت وارے جو لے امام راینا کل ہے واپس وانی مدینے ایدہ میں کو واپس بھیجین ہے جو امام تڑا حکم اکھی تے لیکن ہکتا دی نال میرے دو جا رشتہی ہے جو تسویلی دے پوتروں تو میں ہیلی دے پوتروں بھراو کے منت کریں جو میں نے واپس بھیجین ہے تا زینب دے محمل دی مہار میں کھو دے ایتا آدھرا تھے لے نانے دے روزے تبین دیا یہ مسلح چھوڑیں دیا بھلا ہوئے خدا تریئے گریہ عبادت شمار فرمائے بھلا ہوئے سیدان تو نے ترازی ہوئے مسلم کو ٹونس جناب امیر مسلم جڑا امام مسائل کو کوفے سڈڑ وست خط لکھے وہ پانچ زل حج کو لکھے آخر وقت ہی تا لگنا جو مسلم گیاں تا وید نہیں لگ گیا انخط کوئی تا وقت لگنا مطمئن لوگ کے انتظام رہی جو حج پڑھ کے اللہ دا گھر چھوڑے سو کعبہ حج ادا کر کے بھائی غلام بھاس جتنے پڑھے لکھے نوجوان میرے بھائی تشریف فرماؤ اٹھ زل حج سڈے عباس جی سردہ سارے کافلے انو آکے احرام پاوے چونکہ اے زل حج دا چند چڑے آنا جوک در جوک مختلے ملکا شہر ہیں تو حج وستے مکہ تشریف گھننا دیں ایڈو رش ود دا ریا یکم تو اٹھ تک تے آٹھنو احرام پاوے غازی کو آکے پورا کافلہ احرام پاوے میں زندگی داخلی حج ادا کرنے جلالیان نے احرام پاوائل یا حاطف غیبی دی آواز آئی حسین میں تے دیتے راضی میں تیرا حج ہو گیا احرام کھول حج عمرہ مفرح تبدیل کر میرا گھر چھوڑ اچھا سبر دا پروردگار حسین سبر دا خدا کھا تاں بھی جملہ شاید چھوڑتا ہوئے جیڑے مزرگ تشریف فرماؤ بڑے سبر تحمل نالسدیس غازی جی سردہ جنہ کو آکھا انہ احرام پاوے انہ کو آکھا حسین پیاد ہے احرام لہا چھوڑے رنیوں یا کھا ارجد گان بندہ دنیا تو لکھا سکا بھیرامہ تو نہیں لکھ دیا نہ ہی بھیرنی تو لکھ دیا جلالی آلہ قدمت جھن کیا دے بیگانی ماہ دا سب دے ہونیا کئی احرام پاو کئی مجبوری بن گئی ہے جو آدھیں احرام لہاو حال اللہ کیا کیا سا اب آس ترائی سمیدہ کاتلے احرام تلے زہرالود خنجر انہ لکھائے ان دورانے حاج میں شہید کرنے دا ارادہ رکھ دین میری منزل مکہ نہیں کر بھلا آئے نہیں نوادہ جتنے کڑی الجوان بیٹھی ہو کبز تلوار چاہت پاکے دے بس ترائی ساو تے منوا دے احرام لہاو اگر بجم کٹھا ہو جاوے میں نوہی جان دے ہو بین بھیرا حاج ادا کرو پین دی جرے پہ جڑا میلی آکھ میں فرمایا میں قابدی حرمت پا مار نہیں کرنا چاہوں آدھے کے مدینے آکھ ہم تا کیای نانے دائے مدینے دامن خراب لوے آج آدھے اللہ دے گھر دی حرمت بچے نا بھائی جانا کھائیں چھو جلالیاں لے اعلان کیتے جنہ احرام پائے نو لہا چھوڑو روین دییاں گھلے زمانے حاج پڑے اتقابے دے متولی حاج عمر مفتح تبدیل کر کے اللہ دا گھر چھوڑ کے نای لوا دا شفر کرن لگین میں جتنے ازادانا دی اکھے چانسوین اس تو اوکی سطر شاید میں نہ دیئے چھوڑی نہ سنا سگا اللہ دا گھر چھوڑ کے قابے دے بہر آکے ایمیں قابے دیئے دیواران دا بھی درے حسرت بھریاں نگامہ حسین دے ہکے کھاکے نو نو نیرن اللہ دا گھر بولے کھانے قابے چو آواز ہے حسین مون جھائیں جو حج نے بھی پڑا تواف نے بھی کیٹا اگر تو میرا تواف کرے آ تو میری عظمت ہور ود جاویا فرمایا نہیں اس تو نہ رنہ اس تو حج میرا قبول کر لے اس تو نہ رنہ جو تیرے تواف میں مکیتا میں اپنے دو دادیاں دی محنت وے کرن تیکو بنایا ہائی دادے ابراہیم نال ہائی دادہ اسمائیل انہ دی محنت کتنے رنگ لگ گیا ہیں جو لکھان دی تدا دی چو لوگ تیرا تواف کرن پہ آن دی حضائر رنہ کیوں میں فرمایا میں ہک مولا بنا مڑ جا رہے ہیں ایک قابے میں مولا مولے دو ہیں ایک عرش مولے ہک کربلا مولے امام آدھے میں رنہ تا ہاں تا دنال ایک حاج رہا ہی بنا مڑ والے ہیں ابراہیم اسمائیل حاج رہا بھئی دینا فرمایا جیڑا مولا میں بنا مڑ پہ ایک اتر اسمائیل ایک میں حسین حساب فرمایا سوچیں مولا تا بنا لے ساں دی چھئی جیڑا تیرے اتے کالے رنگ دا غلافے وہ غلاف رہے ہیں جو قیمے لے خیمہ دا وہدان غلاف اسٹو وینب دی چادر چاہ بھلا ہو گئی دیان دے فردے حسین دی ماتا دے تیرا اللہ دا گھر چھوڑ کے اچھا پھر اتئیویں نہیں تو کوئی علماء دا میں حسین دی زواری شتر حاج مقبول دا سواب امام حسین فرما تیری فضیلت نبییاں دی محنت انو رنگیں جو لکھا ہاں جی تیرا تواف کرے ہر جو میرا سوا لکھ نبی میری ڈکھے پاس علماء میرا بابا میرا بھیرا حسن جو میری قبر تواف کرن ناون تو میں حسین ہی نہیں اور بھائی جان ساٹھ مین مکہ تو سفر کی تاس منزل سوک یا زبالے جتے امام حسین کو تحجو دے لے امیر مسلم دی شہادت دی خبر بھی لے ستیوں یا مسلم دیاں دھییاں کچھ آکے مسلم دی خیمیں اچھ ان پیار بیٹھا کریں جو امام حسین کو کہے بی بی کو نسڑے ہی نہیں پیا جو مسلم مارے گئے صرف مسلم دیاں دھییاں ان پیار کی تا جو رکیہ سین آلیہ دے گل چمئی پاک یہ پرچا میرا وارش مارے آگے بی بی یہ حسین ساکھو تا نہیں نسائے تیکو کی محل میں آدھی بھائی جان اکی دین دی مسافت نوز الحج اور یکم محرم دا چند تک این کمین ابن زیاد اعلان کرا چھوڑا ہر ممکن کوشش کرو رکاوٹ پیدا کرو حکومت دیتا شدہ نرخ نام تے حسین کو سودہ نہ دیو این خرد نشد اشیاد قیمت دو گنا چار گنا کر چھوڑی بھائی کیویں حسین کو لزا دی را مکے جتھ مکے اتھائیں ڈک لاؤ چند بھیڑ بھیران محرم دا جنگلہ چھ دیتھا دو منزل کربلا دور آئی اور دو محرم کو دور ہی ویتن امام ازائن جنہ کربلا آئے یا ہور راہ روک ہے یا مرت جیز روک ہے جیڑی ہور دے راہ روک 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 ہے او بھی دھیر علماء جا کریں تو تُس سنی سنی ہے میں بھی سنی ادھن پانی منگی اس امام ازائن پورے کاف لے چونکہ دور دور سہرائی پانی کوئی نہیں امام ازائن کو پانی پی روک جیلے ہور پی ون لگ گیا امام اکے غازی مشک دا مو میں کھلے شاہ بھی آدھن ہور راہ آر روک ہے جیلے ہور راہ روک ہے لہ سرام کی تھے آدھ میں تو آدھ بار کی جو تیری ماد نہ زہرائی آدھ نس ایک لف دا سلہ جو کربلا آخری مہمان بین بھی راہ دا ہور راہ کے بنے بلہ ہو گئی یاد ایڈیو کھی ستر تی 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 چانس آگئے میں بلکل وین دے قریب آئے کھڑا مجال زلمنظرین لے لکھیا امام حسین مرتجز جدہ نئے نوائے چاہیا کربلا کدم نس چاہیا اچھا اے اتنے رحم دلن حسنین امام حسن تی امام حسین تاریخ گوائی نکدی حیوان تی چابک نئی چاہیا مرتجز دے کن مولا کیا کیوں نے تردا تھک پیئے حیوان آدھے او منزل آگئی جنہی عبادی دوادہ تین لہن لکھی تائیں باقی اگر حکم امام مووی تا قدم چاما لیکن ایو نئے نواد جنگل امام حسین علیہ السلام نیزہ لی چیک تے پہلا قدم گوڑے تو لہ کے کربلا دے زمین تے رکھ جتہ شبیر نیزہ رکھ ہے اس جگہ تو خون سی میں تسلی ہو گئی جو ایو نئے نواد دراک لا جنگل علم گاڑ کے آخ عباس اے اوہ جگہ جنہی عبادی دوادہ میں خدا نل کی تے نئے رے الکماند نزدیک خیمد انتخاب ترتیب دیتی عباس خیمے لوا پہلا خیمہ تیدا ہوئے نال خیمہ میری آلیہ بھیندہ ہوئے او دے نال میری بے اولاد بھیندہ وط اپنی بھیندہ وط حسن دی بے ودا اجا جار و شبیر ترتیب دسی جوان خیم لامنج مشروف ہوگے ادب تو ذاکر پڑھ دیں جو حسین مسنت بیٹھا بھائی جان ایک ٹیبے کے غریب آبیٹھے پریشان وال چہرے ترکھے ہاں غازی ہک خیال کریں جو پردے دانہ کو حسن جوان آپ لہاں میرے پردے دار ان تطہیر دے پردہ دام کوئی شہابی نام اکبر عباس قاسم تُسح آپ لہاں سب تو پہلے آلیہ سین دا محمل کربلا بیٹھے آلیہ اللہ ہنگا ارادہ کی تُسح حسین تُٹھی بچ اٹھ گیا دے حوصلہ کر میرے یو بہنے جڑی مسلم لہنی آئی دائیں سہارے آلیہ 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 عباس حوصلہ کار میں آپ جانو بڑھے نا میرا دل زیل اب پہلا قدم میرے زیل آلیہ 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 حسین جانو ویچھائی جی میں مہارا فکڑی کھڑائی عباس تو مہارا چھٹ گئی مہارا پہو دل سیب آلیہ سردار جانو ویچھائی میلو کران جانو حسین دو وی بازو میر ود آلیہ 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 شہار کربلا آلیہ بھلا وی مل میلو کران یار بڑی روحانیت والی مجلس مل جلال ی رو میل آلیہ آلیہ جوان میری مائے مل اٹھارہ سال مل کے انجھ پلے دی مل کے چمین جتے دی ستر پڑی میرے حش دی مجلس مو کئی مراد لے دی ماتنیوں آدھ میں نو بیار بھیجے دی آئی میرے چیرے تے نو گاب کریں دی آئی مہ دی نال ستھی کریں گندی دی آیا دھ آر اکبر مہ دی نال جوڑی آنو محمد آد سمات گیرد پردہ پڑے لے آیا گیرے بلدے لو اور تک بھلا ہو یار بلاؤ ہو جل آدھ بھائیں چاکروں مل تیڑ بلدہ دی میں نو زندگی چرو آیا زین اگر کر بلاؤ ہو میں بزا پڑی کی تھی جو ہر بندہ مکان شامل ہو ہے تو پتھر کر چند پتھر پیرو ہے جیڑی مکھ شکر میں ہون پڑ لگا ام آد یا جو لیا تجیڑے مسائب سنن لگ یو ہک دف آد شام کو مو کرو آنکو زین آد کمی وستی یا 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 نو سائند آجو 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 جدی آجو اکبر جو ریا پرکا تیرے خدرہ بڑایا کہ بان گئی آیا یار نبی آجو تیرے آتھ ریت میں آئے آجو آجو شہر آجو 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 بھلاو وے کرلاو کرو وانا لے سیدہ تنے تیرازی وے ماہو سبھین دے نصیدو ملو کر یار جوان مانو پہلا دیں تو ساج دو محرام سارے آجو 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 مجرم پہلا دیکھ کر بلاو دا جنگل دو دفع زینب سارے گیرم آجو 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 ہمیر بن کے نہیں جی راجہ دار بن کے بیٹھے سنگے او جمالوں ماتمیوں آلیت رکیہ سینٹ نروڑے جو بی بی تغشتہ ریوے توجھ ہمیں علی دی دے اولاد ہی ہی بے ہاں دی آلیا دیں دے لے دے کربلا ایمیں پانی پیمیا میں نو اکبر دے خون خشبو پیام دیے ایج لگ دائیں ایج لگری شہد جوانا لڑا سیدہ راضی ہوئے میرے لفظہ نال جڑا بندہ سفر بیٹھے کریں بے بسترد لفظہ آدھا سنگر یک وضو کریں سی مراد لے دے ماتمیوں اپنے پردداران روندہ دیتھے سادل آزی جی میں میرے پرددار پر اونے نہ ہو سکتے میرا کوئی نقصان نہ ہو جاوے میری کوئی پرددار نہ مر جاوے میں ایمام میں قیدر آیا بڑھ کے اپنی مستور کے دفلے سا او ماتم کر کے روانا لے سردار حکوم آدھے بارہ مردہ میں بنی سادلوکہ بھی ملکیہ دے اوچھے ٹکے پہ جران بنی سادلوکہ نواغ تنواغ دا ایمام سرد جنگے ہاتھ اللہ ماتم وست بنائیں جلالی آل سن مارے کوئی نا دردال لے جہاں کل سردار مینہ دیا اور پہیم آلا یا اللہ اللہ نے جہو لیا لے پار یا وہرہ آیا میرا بارہ مولا ہلو میں نوکرہ ہلو میں نوکرہ ایدہ سر عباس لے دیت حسین کی پیت بیٹھے خان جی اکپہ سے مردہ بیٹھے اکپہ سے بنی اسد قبیلے دی یا اور تاکے بائے گئین سامنے چھوٹے چھوٹے بالین جوان حیرانین ہک بید دامن پینین ہک بید کنل مہلین آدل پردے سیئے اللہ جانے نوکہ نہیں دسیا جیڑا اس در آقلے جنگلے چاپڑے میرے لائی بیٹھے اللہ جانے نو راہ دا علم نو سیدوئی تھے نبی حسنے آئے رونے ترگے حسینہ دے اکپے دے کنل موہ ڈالو نبی حسنے آئے رونے ترے نبی کلے آئے رونے میری لینہ بنا لے اکپے دے اکپے دے حسینہ دے بارہ مربع میل ریاست میں زمین دا خریدارا حسینہ کے میں خریدارا ایک دو سال دا بدر گھٹ کیا دے زمین خریدارا جنرال نوے پہلے دا ساتھ تیرا نام حسینے حسینہ دے میں زمین منگیے تُسا میرا نام کی میں جان دے ہو آدھے میں دراکلہ جنگلنو عباد کرن نکوشش نبی کرے دے رہے نبی یا تو عباد نہ ہو آئی حس بے اے نبی آئے رونے اے تردے انہا کیا زمین آباد و منوست خون مگ دیئے سادے کلو خون کوئی لئی یہ خون لامنے اے دلان حسینے اچھا حال مرے نے آئے دھر کی خون کر دیئے اچھا کہیں درخت لطکہ مرے لے مصوا کی جو خون بہران دے حسینہ دے واقعی میں حسینہ یہ خون مگ دیئے میرے کلو نوے سالان دے جو لے میرے کلو سفر سالان دے حبیبے چونتی سالان دے اپار اٹھارہ سال دے اکبار تیرہ سال دے کاسیم کانڈ کرے او بندہ جڑا دے مینو مسائے بیچ رواندے یا دا حسینہ دے ایک اوئیے جڑا مالو ما یا زہرا بھلا ہوئے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے کلا کرو مڑا لے مینو کراو ترین دیئے دے جڑیے دھولین سکھ دین اللہ ماتمی پتر دے وے پیڑا دے نسیدوں دے پیڑا سیرے پامل ما پہ خوشیہ کریں عادل جے تو خون لینے اصد ایک مفتدے میں آئے حسینہ دے امام تے حدیع جائل نہیں ہوں دا سید صدقہ حرام ہوں دے اے دے جھولیا والے بھی نالوارے سے مت اکل کو یاکھے جو حسین لٹ لیا اے دی قیمت مقرر کرو جوان وکھر وان بیٹھن والائیں عادل قیمت شاہ دی ہوں دی اے لا شاہ ہے اے پلدر زمین حسین کہہ کم دی نہیں اصد اے نم مفتدے میں آئے حسینہ دے فرض کرو زمین آباد ہو دی اے دی قیمت عادل عباد زمین اے دی قیمت تری ہزار دینار آئے خانگی تری ہزار دلوزہ حسینہ دے میں ست ہزار دو سا ست ہزار دلوزہ اے دی جنبل برستہ زفر سارے پیسے خرچوں میں اے دمانو یا خیمیں چکو گئے عادل عظی میں کوئی مریبا اے دنسا پیسے خرچوں میں اے دنسا میرے اللہ میرے میں نو کرا اللہ علاقہ تیگے لگین کرے بے جان تری ہزار حسین تری ہزار میری شہن علیہ حسین حقہ تے رکم آئے حسین سردار تو پیسے بہت آئے راضی روائے اگر تمہ چوچ بیٹھایا یہ مہر میں جسم مرتکی تا میرے حصہ بھی مجلس موقعیا جا جا حسین سا جہایار بینار ودھائیا سردار وصول کرنے لگایا الاندہ ڈھانہ سال جا جوان بچایا جیڑا کلیٹ کے اٹھے آیا آدھے پردیسی تیری منت کرے نہ سوتا لکار اے تیرے نال دو کھپے کرے دیل زمین بسوں تا ہوئے وے چھڑا لانا سیندے اب آدھ کتنی ہے پانی کتنا لگتا ہے اوست کتنا دیلی ہے اے نو رشتے کتنے لگ دیل انہ تیرے پل رال پھلو کے دیل تیرے نال دو کھپے کرے دیل اے تیرے نال دو کھپے کرے دیل اے تیرے نال دو کھپے کرے دیل میں نو دزا آدھے میرے قبیلے میں لوگ دیل تیرے نو راہ دا سامائے میں نو برے سیل پردیسیہ تیری منت کرے نا آج محرم بھی دو ہے آتھے دے سودا نکار ایو سال محرم نجال دا دہارے میں کھلایا جدہ دامی آلدے بھی گرتے آن گیا اللہ تیبی اچھک مسطورہ لیے جنڈے کھلے ہو لالو لے جنڈے ہاتھ پاسے دو ہوں دے آدھے میں کھتے دھروں گا آہ میں بھائیارے 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 جنڈے روک ہمیں ہیک مینہ اور کر چھوڑا جنڈے روک ہمیں ہیک مینہ اور کر چھوڑا بھائیارے اللہ جشی معافیوں میں نصیب ہو جوانی امانوں تڑی امینہ توڑی خوشی کرے لے جنڈے بھائی جنگ زمین دی تجارت معاملات واکف جڑا بند ہے جنڈہ بہنا مکرر ہو جاوے پیسے بھرڑا لپے سے بھرڑا ہے جڑا پیسے وصول کرےڑا ہے دینا کاغذتیاروں پچھنا ہے جایداد کہنے ہاں کراملی ہے جوانا ہاں سٹھ ہزار وصول کرر دے بعد پنیس ستھ سردار دادت مدھیا ہے آدھے پردوسیاں دسہاں کہنے لگ راڑ کرینا ہے حسین آدھے پیسے میں کلیاں نہیں بھرے خیمچ میں بھی ایک بھائیوال ہے روڈو ہے زینب دے خیمچ آیا ہے آدھے زیناد تیرے پودری نالیل مدی نالیل دشا تیرے حصہ دی جیداد تیرے اون دلال لکھاوا تیرے محمد دلال لکھاوا بیراد گلبائیچ پائیاس آدھے یہ میرا اونی لوکارے میرا محمدی لوکارے آدھے لالکھا آدھے لو اکبر سنے لیل آدھے مالو جاگیر اکبر دلال چلو ایک جملہ فقط ایک جملہ اکبر دلال جیداد ہپا ایک دوا غازی ہے دعا دوا ہو رہے سج کے آدھے ہور دوار میں اے بارہ مرتبہ میل رہا ستی چجیتن اندر یا اپیا مہدہ اے میرے اکبر دی ملکیہ دے تیری ملک دیا کرے نا ساڑے وست پانی پان لکرے اے میرے نال چھوٹے چھوٹے بال زمین نہ کرا کے کاغذ بندے سنبھال کے رکھ دیں قیمتی اساسہ ہوئے نا تب بندے زمین دے کاغذ سنبھال کے رکھ دیں حسین اکبر دی نا جاگیر کرا کے دست خطہ ہورتے ابباس تو کرا کے سردار نوا پستے میں لگ گئے آدھے پردیسی ہو سکتا ہے کوئی ساڑی نسلی چھترا حق کھا جاوے حسین آدھے خیرے کہ میں بھی مادہ حق کی مشلمان کھا گیا اے رکھ لو میں چاند راتی دا مہمانہ داویہ لے بھی اتھے موت بایار گرم کرنایا میرے باو تھے لوٹ پہ بن رہی ہے اچھا سارے ہماریا بن رہا اوہ جوالو ساہے نا دے جدہ میں مری والیا اتھے میری عمل آرام بڑایا بلیہ ساڑے مردل پہ آتے میں نوہ ورسل نہ دیوائے کپلہ دیوائے چھڑا میری لاش کو مٹی جب بھائے میں تبھی جلنا تا یا میلا حسین آدھے اتھے لواری ہو سیا میرے لوار آسل ترائے دیارے انہی مفت خدمت کرائے اوہ جوالو تبھی نسلہ میں رلقدم ہے حسین لا میلا اوہ جوالو مردنی ملتے بعد حسین بلیہ ساڑیاں اور تن مخاطب کیتا ہے آدھے ہو سکتا ہے چھڑے مرد حفومت در جا میلا نہ آمیلا اور آتے دفن روا نئی پانی دے بہاں لے دریا آتے لگیاں و جائے ساڑیاں لاشاں دے مٹی جب بھائے میری ماں پڑی جلنا تھی جا میلا آدھین مولا کوشش کرے شاہے اوہ جڑے چھوٹے بال پہ روندے ہو آخرتے حسین چھوٹے بچیاں نو مخاطب کیتا ہے آتے ہو سکتا ہے چھڑے مہا پڑے ہو دوئے نر جا میلا دوسرہ نرائے ڈاوی دیدی گرمک تلے چکھے در لگیا وائے مٹی دیدیاں جھولیاں بھار گھلائے شادیاں لاشاں تو ساتھ چھڑائے قادی کھید بڑھ ویسی شادیاں کبران بڑا پرانا مرشیہ ہے حسین بیٹا گئے خدا کا رانہ غریبہ پہ یہ ملتا لواہے چاہ سمجھ کے لاش ماتا میں حسین